السلام علیکم guys ہم لوگ مکہ مکرمہ سے جدہ آگئے تھے اور ہم لوگ آئے ہیں ساجد یامین بھائی کے پاس کیسے آپ ساجد بھائی ہم ملتان میں بھی ملتے تھے ساجد یامین بھائی سے اور یہ تاریخ مامو کے بہت اچھے دوست ہیں اور انہی کے پاس ہم لوگ آئے تھے اور ابھی سارے ریڈی شیڈی بھی ہو گئے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جدہ ایک سپلور کرنے کے لیے جدہ ایک بہت اچھا سٹی ہے ان کی تعریف ساجد یامین بھائی سے یہاں پہ کیا کیا ہے یہاں پہ سب سے خوبصورت چیز تو ہے جی بیچ ہے بیچ اور جیسے مثال بنی ہوئی ہے نا کہ جنہاں لہر نے بیکھی ہو جمعہ ہی نہیں یہاں پہ جو جدہ میں آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ ویلکم ٹو در ورڈ دنیا میں آنے پر خوش آمدید ماشاءاللہ مطلق سعودی عرب میں آؤ تو جدہ ضرور بھوم پھر کے جاؤ تو چلتے ہیں بھائی ہم بھی ساجد یامین بھائی کے ساتھ ہی ہمیں ایکسپلور کروائیں گے جدہ اور اس ویلوگ کو کرتے ہیں اسے اسٹارٹ ویلکم بیک تو دی نیو ویلوگ بھوک شوک لگ رہی تھے تو پہلے ہم لوگ آگئے ہیں ایک پاکستانی رسٹورنٹ پر کھانا شانا کھانے کے لیے اور یہاں پہ تو بھائی بھوپے لگا ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی بھوپے میں کیا کیا ہے ہوئے 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 بھائی بریانی لاؤ آلو کی کتلیاں آئی تھی کیما اور بہنگن ہیں اور کیا ہے چھولے ہیں یہ ہے چکن کا ساغن ہوئے 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 بھائی گرما گرم کڑائی میرے تو موں میں پانی آگیا ہے کڑی ہے چاوال ہیں اور بار بی کیو بھی ہے بھائی مزے 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 کبابز ہیں یہ بھی کباب ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں یہ پیش آئی تھی اور یہ مٹن ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے نان ہیں پراتھیں ہیں ہلوہ ہیں گلاب جامن بھی ہیں ہوئے ہوئے بھائی کھل موں میں پانی آگیا ہے اور یہ آئی تھی بروسٹ وغیرہ یہ کیا کافی ہے یا نہیں نہیں یہ ہے کعوہ تو بعد میں پییں گے کعوہ ابھی سیلڈ بھی ہے بہت سارا اور کیکس وغیرہ بھی ہیں تو بھائی پٹا بٹ سے اپنی پلیٹ سلیٹ ریڈی کرتے ہیں ہوئے علی نے تو اپنی پلیٹ بھی بنا لی بریانی کیسی ہے ملے گا ٹیسٹ تو کروں میں بھی بریانی ہوئے 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 بھائی مازہ آگیا میں اپنی بھی پلیٹ ریڈی کر کے لیا ہوں تھوڑی سی بریانی لیا ہے بار بی کیو لیا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی فش لیا ہے تو کھاتے بھائی بڑا وڈ سے اپنا رات کا کھانا کھانا شانا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا اور میری رشید بھائی سے بات ہوئی تو رشید بھائی بھی چدہ آئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں کو رشید بھائی نے انوائیٹ کیا چائے پہ کیسے ہیں رشید بھائی جدہ میں بھی آپ سے ملاقات ہوگئی اور ساتھ میں بہت ہی پیارے فیدہ بھائی ہیں بڑی تعریفیں سنی تھی آپ کی آج آپ سے ملاقات بھی ہوگئی آپ کی بھی بہت ریفنگ کرتے ہیں رشید بھائی اور یہ ساکیب بھائی ان سے پہلے بھی ہم ملے کیسا ہے ساکیب بھائی ٹیک ہے ہو ہو علی کے ساتھ ملاقات ہیں آپ ملے رہے ہیں ہم لوگ کھانا کھانے گئے تو ہم لوگ کو یہ بھائی ملے تو یہ بول رہے تھے کہ میرے بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ لوگ کے ویلوکس تو میں نے بولا لے کے آجائیں اپنے بچوں کو تو یہ لے کے آجائیں کیسے آپ لوگ اب تو شرما رہے ہیں آپ لوگ گھر میں اپنے شرما چاہ رہے ہیں نہیں ملنا ہے لازمی روڑے تھے اچھا اب مل گئے اب تو شرما رہے ہیں کچھ بولا ہوتا صحیح سارے بلاغ چھوڑتے ہیں کوئی بلاغ چھوڑتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہ شاہ ہم لوگوں نے پیلی اور فیدہ بھائی سے مل کے بہت اچھا لگا اور اب آپ واپس مکہ جائیں گے رشید بھائی واپس مکہ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے آپ دیکھیں اللہ کے گھر کے خادم ہیں تو ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں آپ سے ہماری انشاءاللہ بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر پر بلاتے رہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب میں پوری کوشش کروں گا کہ میں رمضان میں پھر سے آؤں عمرہ کرنے کی ٹھیک ہے آپ دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے آج ہوں ٹھیک ہے پیدا بھائی سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی جی جی ضرور ٹھیک ہے ساکیب بھائی ملتے ہیں انشاءاللہ واپس ہم لوگ ہوتا لگا تھے ہوتا لگا ہمیں ریڈی شیٹ ہوں اور جیسے ہمارا 14 اگست ہوتا ہے یوم آزادی ہم لوگ 14 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان آزاد ہوا تھا اسی طرح 23 سپٹیمبر کو سعودی عرب آزاد ہوا تھا تو آج ان کا یوم الوطنی ہے جس طرح ہماری 13 اگست کی نائٹ ہوتی ہے ہم لوگ پٹاخے پھاڑتے ہیں کیکس کٹ کرتے ہیں سیلیبریشن کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ 22 سپٹیمبر کی نائٹ ہے اور یہاں پہ سارے سعودی عرب والے سیلیبریشن کرنے ہیں تو اب ہم لوگ بھی جا رہے ہیں اسپلور کرنے کے لئے اور ہم لوگ دیکھیں گے اور آپ لوگ بھی دیکھو گے کہ کس طرح سعودی عرب میں سعودی عرب والے اپنا یوم الوطنی 23 سپٹیمبر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں ساجد یامین بھائی کے ساتھ سی سائٹ وہاں پہ پورا پروگرام وغیرہ جس طرح ہم لوگ سمندر پہ جا کے تھوڑے جوشو خروش سے اپنی جشنے آزادی مناتے ہیں اس طرح سعودی عرب میں بھی سی سائٹ پہ جا کے لوگ یہاں پہ جشنے آزادی اپنی یوم الوطنی مناتے ہیں یہاں پہ جشنے آزادی کو یہ لوگ یوم الوطنی بولتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں یہ ابراہیم بھائی یہ ساجد یامین بھائی کے بیٹے ہیں اور یہ عبدالباسر بھائی ہیں اور رلی بھائی پیچھے چھپا ہوا ہے ڈبڈلی بھائی پیچھے اتنی زیادہ ٹرافک ہے کب سے ہم لوگ روڈز پہ بھی گھوم رہے ہیں اور سلام یہ شرارتیں کر رہے ہیں پانی پھینک رہے ہیں سوارے بھائی یہاں پہ یوم الوطنی منا رہے ہیں ہوئے ہوئے بھائی ڈوج جا رہی ہے ہمارے آگے علی اٹھ گیا آجاو علی علی تو سو گیا تھا ہوئے 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 بھائی ہمارے ہیں نین چل گئے کب سے ہم لوگ روڈز پہ گھوم رہے ہیں ابھی تک ہم لوگ سی سائیڈ پہ نہیں پہنچتا ہے اگر ہم لوگ سی سائیڈ پہ پہنچ گئے تو بہت مزان ہے نین پوری ہو گئی آپ کی دیکھو بھائی یہ لوگ کس طرح آزادی منا رہے ہوئے ہیں دیکھو بھائی کن لے کے کھڑا ہوتا اس نے میرا پرپانی بھی پھینکا سب کے پاس فلیکس تھے ہم لوگوں نے علی کو بھی فلیکس دلوا دیا اور دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی روڈز پہ تو بہت زیادہ ٹرافیک ہے اور سی سائیڈ کے سارے راستے بھی بند کی ہیں ہم ہیں تو سی سائیڈ تو ہم لوگ نہیں جا سکتے ہم لوگ ایک چیئے رڈ پہ ہوا خیدا кот행ہ بھائی پلہ ہیوش شخص چل رہے ہیں پلہ م ہے پے mile کے ھائی repart انہوں نے یہاں پہ پہ ہے چدا اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ miten پیسے اپنا جشن منا رہے ہیں ہم لوگوں نے ویڈیوز بنانے کے لیے علی کو بھائی یہاں پہ ہم لوگوں کو اور بھی بھائی مل گئے تھے تو ان کی مسٹینگ جیٹی میں بٹھا دیا ہے اور پیسے پورے ہو گئے ویڈیوز بن گئی آپ کی اب آج ہو بھائی چلو بھائی ویڈیوز بغیر ہم نے شوٹ کر لی ہیں اور ویڈیوز آپ لوگ ہمارے ٹک ٹک اکاؤنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا علی ویلوگ 07 پہ ہمارا تو پلان تھا کہ سی سائٹ جائیں لیکن بھائی رشت کی وجہ سے ہم لوگ سی سائٹ نہیں جا سکے تو ہم لوگ انہیں روڈز بغیرہ پہ گھومتے پھرتے ہی یوم الوطنی دیکھ لی اور ابھی ہم لوگ بہت زیادہ لیڈ بھی ہو گئے کل کی ہماری فلائٹ ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں واپس ہوتل ہوتل جا کے تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں چلیں ہم لوگ واپس ہوتل آگا تھے ہوتل آگے فجر کی نماز آدھا کیے اور آشک بھائی پھر سے ہم سے ملنے کے لیے آگے تھے اور آشک بھائی ہمارے لیے گفٹ بھی بہت سارے لے کے آئے ہیں ان کی انبوکسنگ کر کے میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اور علی نے بھائی بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ بہت مستی ہیں یہ علی کی پکی والی دوستی ہو گئی ہے اور یہ مروان آم ہے چھوٹی سی بچی کا ماشاءاللہ کتنی کیوٹ ہے بہت ساتھ شرماری تھی لیکن نا علی سے دوستی ہو گئی ہے لیکن مجھ سے ابھی بھی اشرت ہوا ہی ہے اور ابھی ہم لگ آشک بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں اور صبح ہو گئی ہے مطلع پوری رات ہم لوگ نہیں سویں ہیں اور آشک بھائی بھول رہے ہیں اب سمندر کے جو راستے بغیر很好 وہ ہوں گے وہ我 گئے ہوں گے تو اگر کھل گئے ہوئے تو پھر ہم لوگ دیکھ لے اور آپ لوگ کو بھی دکھا دیتے ہیں ہم لوگ آشک بھائی کے ساتھ جدہ بیچے آگا ہیں اور بڑا ہی لیول کا ویو ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ نہا نہیں سکتے ہیں راستے سارے بند ہوئے میں اور یہاں کا جو پانی ہے بھائی شیشے کی طرح کلیر ہے اندر ساری فیشیز بغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ دیکھو بھائی ساری فیشیز بھی اندر کتنی ساری فیشیز ہیں ہوئے 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 بھائی کلر والی فیشیز بھی اندر یہاں پہ بلو کلر کی فیشیز بھی نظر آ رہی تھی نا اور سامنے بوٹس بھی ہیں بھائی بوٹس کی تو ریس لگی ہوئے مجھے لگ رہا ہے وہ دیکھو سامنے بوٹس نظر آ رہی ہیں دو بوٹس ہیں ہوئے بھائی کیسے پانی بڑا کے جاری ہیں ایسا لگ رہا کلٹی ہو گئی یہ بوٹ لیکن کلٹی نہیں ہوئی ہے بھائی کیا کر رہے ہو علی جرجہ ہوگی کیا کر رہے ہو بڑا اللہ وال کا بھی ہوئے میں تو سوچ رہا ہوں اگر ہم لوگ یہاں نہاں بھی سکتے تو بہت زیادہ مزا آنا تھا بھائی کیکڑے بھی ہیں یہاں پہ تو بھائی بہت خطرناک خطرناک کیکڑے ہیں بلکل رڈ والے کیکڑے ہوئے بھائی ان کو دیکھتے ہیں در لگ رہے ہیں یہ دیکھو ایک یہ رہا بھائی بھائی صاحب ایک بھائی 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 یہاں تو پوری مجھے لگتا ہے ória کیکڑوں کی بہت بڑی خاندان مہاری ہے یہاں پہ رہ رہا ہے اور heatsوں کے بچے بھی یہ thickenوں نے انڈے دیاںھ ہوں بھائی اتنے سارے بھائی ہر جگہ یہاں پہ کیکڑے ہی کیکڑے کیکڑے ہی کیکڑوں کے بچے کیکڑوں کے انڈے بھائی لہرے ہار ہیں بڑی بڑی بھائی لیکن بہت ہی بہت ہی لیول کا بھائی بیچ بنا ہوئے مزا آ رہا ہے لی بہت مزا آ رہا ہے نہانے کا دل کر رہا ہے اتنے سارے کےکڑے میرا بھی نہانے کا دل کر رہا تھا لیکن اتنا سارے کےکڑے دیکھنے کے بعد بھائی میں بول رہا ہوں کہ ہم لوگ نہانے نہیں کیونکہ یہاں پہ سارے دیکھو پتھر پتھر لگے ہیں تو پتھروں پہ تو کےکڑے ہوں گے ہوں گے اور یہ سامنے جو بلڈنگ بنی ہوئے نا اس پہ دیکھو ہیلی پیٹ تو وہ بھی بنایا ہے پہ ہلی کوفتر بھی آتا ہوگا اور یہ بڑی فیمس بلڈنگ ہے اس کا نام مجھے نہیں بتا یہ علی مجھے لگ رہا ہے علی کا نہانے کا دل کر رہا ہے بار بار اس کے اندر سے نکل رہا ہے علی وہ ہمارا ساف پانی ادھر نہانے نہیں نہیں ہے آپ پہ فیشیز نظر آ رہی ہیں میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں سامنے سے کرو بلو کلر کی فیشیز ہیں کلر کلر کی فیشیز ہیں بھائی مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم لوگ نہیں دیکھ پائیں گے ہم لوگ چلے جائیں گے لیکن بھائی ہم لوگ رات کو سو ہی نہیں آشک بھائی کی کال آگئی آشک بھائی تھینکیو سو مچ اور اگر ہم لوگ تھوڑی دیر مطلب تھوڑی دیر بعد بھی آتے نا تو بیچ وغیرہ سب کچھ بند ہو جانا تھا یہ ٹائم ایسا ہے نا ان لوگوں نے پوری رات یوم الوطنی منائی ہے اور صبح کے ٹائم مطلب کراچی والوں کی طرح سو ہو گئے ہیں یہ لوگ نماز پڑھ کے فجر کی سو جاتے ہیں آپ لوگ اثر کے بعد یہاں پہ نا ہیلیکوسٹرز وغیرہ آئیں گے یہاں پہ بڑا سین ہوگا شو وغیرہ ہوگا نا یہاں پہ اثر کے بعد یہاں پہ شو ہوگا آپ لوگ ویڈیوز دیکھنا یوٹیوب پہ سائز کر کے یا ٹک ٹاک پہ آپ لوگ کے پاس آگئی تو بہت بھائی لیول کا یہاں پہ بھی ہوتا ہے اگر ہماری ایک مطلب ایک نور سے ہوتا تو میں یہاں رکھ جاتا اور آپ لوگ کو پورا ان کا مطلب کے دکھاتا کہ یہ لوگ کیسے سیلی بریٹ کرتے ہیں ہلی تو بھائی یہاں پہ کھڑا ہو کے فیشیز دیکھ رہا ہے بھائی گرنی جانا کیا کر رہے ہو یہاں سے واپس بھی نہیں لے کے آ سکتے آپ کو کیسے نہ آئیں گے بس یہاں پہ کھڑے ہو کے فیشیز بھائی وہ اتنی پیاری فیش کہاں گئی کہاں گئی بھلو کلر کی فیش نظر آئی تھی یہ رہی یہ رہی اتنی ساری بھلو کلر کی فیشیز بھائی چیک کرو ہوئے ہوئے کیا ہوا یہ دیکھو بھائی آپ کو کس نے بولا تھا یہاں پہ کیسے نکلو گے پتہ نہیں کیسے نکلو گے یار عبداللہ نکال ارام سے اوہ 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 بھائی فس گیا ایک منٹ ایک منٹ اب دوبارہ نہیں جانا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ہر جگہ مستیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں میں کیسے نہانے دوں بھائی میرا تھوڑی یہ سمندر جدہ بیچ دیکھنا تھا بھائی جدہ بیچ الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہمارا تو نہانے کا بھی دل تھا لیکن بھائی نہانہ لاؤنی ہے تو انشاءاللہ جب نیکس ٹائم ہم لوگ آئیں گے تو ہم لوگ نہائیں گے بھی اور ابھی بھائی ناشتے کا ٹائم ہو گیا ایک جوڈ سائیکل بھائی پیٹوہ ہو گے کیا بھائی وہ در سائیکل ویوں یوں کر رہا ہے اور ہم لوگ آگا ہیں البیک پہ ہم لوگوں نے البیک تو کھایا تھا لیکن آج ہم لوگ البیک سے ناشتہ کریں گے ناشتہ ہم لوگوں نے لی لیا البیک سے ہم لوگوں نے سینویچیز وغیرہ لیا ایک سینویچیز ہیں اور اور کیا کے یہ بھی ایک سینویچیز ہیں ساتھ میں وارٹر بوٹلز ہیں اور کولڈنگز وغیرہ اور کرتے ہیں بھائی فڈا وڈ سے اپنا صبح کا ناشتہ ناشتہ ہم لوگوں نے کر لی اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اپنے ہوتل اور بھائی یہ مروہ ابھی بھی مجھ سے اتنا زیادہ شرم آ رہی ہے علی کے ساتھ تو دوستی ہوگا یہ لیکن میرے ساتھ دوستی نہیں کر رہی نہیں کرو گے میرے ساتھ دوستی بھائی میرے ساتھ دوستی نہیں کر رہی مروہ چلتے ہیں فڈا وڈ سے اپنا ہوتل آشک بھائی یہ تو میرے ساتھ دوستی نہیں کر رہی ہے اچھا ہمارے پاس آنگی میں گھر میں جی جی فائنلی ہم لوگ اپنے ہوتل پہنچ گئے اور تھانکیو سو مچ آشک بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ نیکس ٹائم آئیں گے تو ضرور ملیں گے اور بھائی مروا سلام ٹھیک ہے نیکس ٹائم آؤں گا نا بھائی اتنی کیوٹ ہے ماشاءاللہ لیکن بھائی ابھی تک میرے ساتھ نیکس ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوتل میں جا کے تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ بھائی دو تین دن ہوگا ہے ہم لوگ تو سو ہی نہیں رہے ہیں اور اس ویلوک کو بھی کرتے ہیں آج کا ویلوک آپ کو پسند آگا پسند آگا ہے تو لائک کردیں کومنٹ کردیں شیئر کردیں اور اگر ابھی تک ہمارے چین کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چین پر نہیں ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دو ٹینکس ورواچوں کے بھائی